نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علیہ دا سے سکھایا ہے بقاعدہ کہ اس طرح مجھ پر درود بھیجو یا اس طرح مجھ پر سلام بھیجو قرآن حکیم میں جب یہ آیت کریم آئی ہے تو صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہیں تو نماز میں تو پڑھ رہے تھے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ السلام علیکہ ایوہ النبی تو السلام کے الفاظ تو یہ موجود تھے یا رسول اللہ صلاة کیسے بھیجیں یہ سوال صحابہ اکرام لے کر ہے اب ایک اور بھی پڑھا پیارا انداز ہے جب صحابہ اکرام کے سامنے کوئی تعلیم اور حکم آتا تھا نا تو وہ اپنی اقل کو ذرا پیشے رکھتے تھے اور حضور سے پوچھنے کو ترجیح دیا کرتے تھے ہمیں بھی اللہ توفیق اطاف فرمائے اقل استعمال ہونی چاہیے لیکن اوقات میں رہ کر جب دین کی تعلیم موجود ہو تو آپ کو سرنڈر کر دینا ایمان کا تقابہ ہے تو صحابہ اکرام نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ السلام علیکہ ایو نبی ورحمت اللہ وبرکاتو یہ تو آپ نے ہمیں سکھا دیا اور ملاقات کے موقع کا بھی آپ نے سکھا دیا کہ السلام علیکم کہہ کے جو ہے وہ ملاقات کرنی چاہیے ملاقات کا آغاز کرنا چاہیے گریٹنگز کا عداب کہہ لیجے صلاة کیسے بھیجیں تو وہ جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف فرمائی بخاری شریف میں روایت موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ السلام کا بھی طریقہ حضور نے سکھایا الفاظ تک سکھائے اور صلاة کا طریقہ بھی حضور نے سکھایا جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں یہ معروف روایت ہے جو بخاری شریف میں بھی ہے اس کے علاوہ ایک روایت کے اندر معلوم یہ ہوا کہ روایت کا جب ہم احاطہ کریں گے تو کچھ مزید الفاظ بھی ملیں گے جو حضور ہی کے ارشادات سے منتقل ہوئے ہمیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں تو جو یہ سوال تھا کہ حضور نے سکھایا جی حضور نے سلام کے الفاظ بھی سکھائے اور حضور نے صلاة کے الفاظ بھی سکھائے اس میں بھی پھر وہ ذکر والا ایک پہلو آتا ہے کہ لوگ خود سے کچھ نئے نئے درود بنانے کی جو کوشش کرتے ہیں تو اس کا بھی میرے خواہ سے وہی حکم ہوگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دی ہیں وہ شاید کافی ہونے چاہیے ہمارے دو تین پہلو ہے ایک تو حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائے بعض وقت کسی صحابی نے کوئی الفاظ ادا کی اور حضور نے اس کو پسند فرما لیا تو اس کو بھی آپ کو بتا ٹیکنیکلی تقریر کہا جاتا ہے تقریر سے مطلب ایک کام ہوا حضور نے برقرار رکھا تو یہ بھی سنت ہے کیوں اگر بالفرض محال وہ کام غلط ہوتا تو حضور روکتے کیونکہ ممکن نہیں کہ غلط کام اور حضور خاموش رہ جائیں تو برقرار رکھنا تقریر جسے ٹیکنیکلی کہا جاتا ہے یہ حضور کی سنت ہے تو ہمیں الفاظ حضور کی تعلیم سے بھی ملتے ہیں ہمیں الفاظ صحابے کرام سے بھی ملتے ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا البتہ بعد ہمارے اسلاف نے اپنے تئی کچھ الفاظ کو اختیار کیا تو اس میں کم از کم معاملہ یہ ہے جب ہم اسلاف کہہ رہے ہیں تو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو الفاظ اسنمال کیے وہ مفہوم کے اعتبار سے بہت پیارے ہیں مثال کے طور پر آج ہم اور آپ اسکول لائیم ہو سکتا ہے کبھی ہم نے تقریر کی ہو تو حضور کی تعریف یہ بیان کی تھی تو ہم اپنی زبان میں تعریف بیان کرتے ہیں اپنے انداز سے تعریف کو بیان کرتے ہیں تو اس کا مجموعی معاملہ کیا ہوگا کہ بھئی جو آپ بات بیان کر رہے ہیں وہ کتاب و سنت کی کسی بات کے خلاف نہ ہو تو ٹھیک ہے بہتر کیا ہے افضل کیا ہے اعلا کیا ہے مطلوب کیا ہے یہ حضور نے سکھایا اس کا اعتمام کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے صحابے کرام سے متقل وہ اس کا اعتمام کیا جائے اور وہ اتنا ہے کہ وہ کرنے میں لگ جائیں تو وقتی نہیں لیکن اگر اس کے بعد کسی نے ایسے الفاظ اختیار کی یہ مفاہین کے اعتبار سے بہت اچھے اور اس نے اپنے انداز حضور کے تعلق سے درود کے الفاظ یا تعریف کے الفاظ کہے تو وہ اپنی ذات تک ٹھیک ہے ہم اس کو حجت نہ قرار دیں اور لوگوں کو باؤنڈ نہ کریں اتنے ہزار مطبع آپ نے یہ پڑھنا ہے یہ جو خود ساختہ اس طرح کے روئیے ہیں اس کی بیغ کرنی ہونی چاہیے اس کی نفی کرنی چاہیے اور بہتر اور سیف یہ ہے اپنے آپ کو لَقَدْ قَعَنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا وہاں سے قریب سے قریب تر کرنے کی کوشش کریں